بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے سٹریچنگ چینل میں خوش آمدیت کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹراؤزر ڈیزائن بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اور ٹراؤزر سے ہم نے ناپ کسٹر لینا ہوتے ہیں سارا طریقہ ڈیٹیل سے آپ کو اس ویڈیو میں سکھایا جائے گا آپ میری یہ ویڈیو انٹر دیکھنا سپیشل میری وہ سسٹر جو بلکل نیو ہیں اور سیکھ نہیں ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ ہیلپ فور رہے گی میں آپ کو سٹرپ پر سٹرپ پہلے ناپ لینے کا طریقہ پھر اس کے بعد کٹنگ کا طریقہ اور پھر اس کے بعد سریشنگ کا طریقہ بتاؤں گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس میں جو میٹریل ہمیں استعمال کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی یہ جو میں ٹراؤزر بنا رہی ہوں یہ میں فور اے میبی گل کا بنا رہی ہوں آپ کسی بھی سائز میں بنانا چاہیں تو بنا سکتی ہیں اور اس کے لیے جو میں نے فیبرک لیے ہے یہ میرا تقریباً ڈھیڑ گز ہے اور اس کے لیے یہاں پہ میں نے میچنک فیبرک لیے ہے اپنی ایک ڈیزائننگ کے لیے اور اس کے لیے آپ کے پاس سائز ہونا ضروری ہے جس میں سائز پہ آپ بنا رہی ہیں اور اس کے لیے آپ کو چاہیے سیزر سیزر جو آپ نے یوز کرنا ہے وہ آپ نے اپنی فیبرک کٹنگ سیزر کا ہی یوز کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو نشانات لگانے کے لیے چاکی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے آپ کو چاہیے انچی سٹیپ اور اس کے لیے آپ کے پاس چاہیے ہاپی بینسل ہونا آپ کے پاس ضروری ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو ناپ لینے کا طریقہ کے بارے میں بتاؤں گی اسے بچھا رہی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جس کا بھی آپ نیاب لے رہی ہوں گی اسے آپ نے پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد کسی ہارٹ جگہ پر اس طرح بچھا لینا ہے پھر اس کے بعد اس کا آپ نے ناپ لینا ہے ناپ آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم لیں گے ٹراؤزر کی کل لمبائی اب کل لمبائی آپ نے کیسے لینے سب سے پہلے آپ نے اپنی انچی سٹیپ کو یہاں پر رکھنا ہے اوپر اور اس کے بعد نیچے رکھنا ہے یعنی کہ جو ہماری ٹوٹل لیندھ ہوگی سٹارٹ ہم یہاں سے کریں گے اور نیچے پہنچے تک ہم ناپ کریں گے تو یہ جو ہے ہماری ٹوٹل ٹری انچیز ہے اب جیسے کہ آپ نے اپنے پاس کپی پینسل لازمی رکھنی ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے اپنی کل لمبائی جو تھی وہ ٹوٹل ٹری اس طرح لیکھ لینی ہے اور اس کے علاوہ جو ہم کپڑا الگ کرتے ہیں وہ آپ نے کسی حساب سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اب اس کے بعد ہم اپنے ٹاؤزر کی چھوڑائی لیں گے چھوڑائی آپ نے کیسے لینی ہے جو آپ کی میانی کا لازٹ ہوگا یہاں سے آپ نے انچی سٹریپ کو رکھنا ہے اور یہاں تک اس کورنر سے اس کورنر تک آپ نے اس کی چھوڑائی لینی ہے جو آپ نے ویٹھ لینی ہے اب جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں جو ہماری ویٹھ ہے وہ ہے 11 انچیز یہاں پر بھی ہماری 11 انچیز ہے یہ ٹاؤزر کا ناپ نے پہلے سے لکھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا لینے ہے اپنے میانے میانی اپنے کیسے لینی ہے اوپر نیفے سے یہاں تک یہ ہماری میانی اس طرح رکھیں گے اور آپ اس طرح میر کریں گی یہ ہے ہمارے 12 انچیز اور یہ بھی آپ نے اس طرح اپنے لکھ لینی ہے اور اب اس کے بعد ہمارا لاسٹ کیا ہے پائنچہ جہاں سے ہمارا کتنا پائنچہ ہے کتنا پہنٹی ہے جتنا بھی آپ ہوگا اس حساب سے آپ لیں گی یہاں پہ ہے یہ 6 انچیز اور یہاں پہ یہ آپ نے اس طرح اپنا سوارا ناب لکھ لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ناب لے کی ہم نے ٹراؤسر کپڑے پر کتنا کٹ کرنا ہے وہ طریقہ آپ کو سکھاتی ہوں اب سب سے پہلے میں آپ کو کس طرح ہم نے کپڑا اتارنا ہے اس کے بارے میں گائیٹ کروں گی اب جیسے کہ یہاں پر میری جو تیار ہے وہ ہے 23 انچیز اور جو ہم نے اپنا کپڑا کٹ کرنا ہے ہم نے نیفے کا بھی اس میں مارجن رکھنا ہے اور نیچے سے ٹراؤسر کو فول کرنے کے بھی ہم مارجن رکھتے ہیں لیکن یہاں پہ میں ڈیزائننگ والا بھی آ رہی ہوں تو میں نیچے نہیں رکھوں گی جس نیفے کا رکھوں گی نیفے کا میں 1.5 انچ ایکسٹرا کپڑا رکھوں گی یہ میری نیفر ہے اور اس کے بعد میں اپنا نیچے سے ہاف انچ لے لوں گی ہاف انچ میں نے اس کا نیچے سے رکھنا ہے تو جو میں اپنا ٹوٹل فیبرک لینٹھ میں کٹ کروں گی وہ میں کیا کروں گی ٹوٹی فائف انچ یعنی کہ جو میرے کپڑے کی لینٹھ ہوگی وہ میری ٹوٹی فائف انچ ہوگی اور اب اس کے بعد میں ویٹ لیننگ ہے میں ڈراؤسر کے سائٹ پر پائپنگ کروں گی آپ کو میں ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی جو میں کٹنگ کروں گی اس سے بھی آئیڈیا ہو جائے گا اب میں اس میں 3 انچ ایکسٹرا لوں گی 3 انچ میں اس کا ایکسٹرا لوں گی یعنی کہ ہمارا 11 ہے تو میں اس میں 3 انچ ایکسٹرا لوں گی یعنی کہ ہم یہاں پر اپنا اتاریں گے 14 پر 14 ہماری چورائی ہوگی جو ہماری چورائی ہے یہ ہماری 4 فولڈ میں لیوی ہے 4 فولڈ میں ہے یہ ہماری چورائی اور اب اس کے بعد میں کپڑے پر اسے اسے ایکسٹرین کروں گی یہ میں پاس فیبرک ہے فیبرک میں ہم آپ کو مین دو چیزیں بتاتی چلوں ہماری جو یہاں پر کرنی والی روک ہوتی ہے یہ جو ہوتی ہے اس روک ہم اپنا کپڑا سیدھا اتار سکتے ہیں اور یہ ہماری ہوتی ہے چورائی کے روک اس روک میں ہم کپڑا کبھی بھی سیدھا نہیں اتار سکتے اب سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے اپنی لینس لینی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے اپنی 25 لینس لینی ہے 25 لینس لینی ہے یہ میں پاس دوبل فولڈی فیبرک ہے یہ میں نے دوبل فولڈ اس طرح رکھا ہوا ہے اب اس کے بعد جو اس کی لینس ہے یہ میں نے 25 ہی رکھی ہے آپ کو میں دکھا دیتی ہوں یہاں سے اس کی جو لینس ہے یہ میری ہے 25 اور اس کے بعد جو میں اس کی ویٹھ لوں گی میں ویٹھ بھی اپنا کیا کروں گی 4 فولڈ میں رکھوں گی یہ اس طرح اسے 4 فولڈ میں رکھنا ہے اور یہاں سے میں نے اپنی ویٹھ لینی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا 14 میں نے اپنی ویٹھ لینی ہے تو میں نے یہاں سے اسے 14 تک 4 فولڈ میں ہی فولڈ کر دینا ہے یہ اسے اگین فولڈ کروں گی میں نے ہر طرف سے 14 رکھنا ہے یہاں سے بھی 14 رکھنا ہے یہاں سے بھی اپنا فیبرک کو 14 رکھنا ہے اور یہاں سے بھی اپنے فیبرک کو 14 رکھنا ہے اب میں نے اپنا فیبرک کو کٹ کرنا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ ہمارا جو جو ہماری کریس والی لائن ہوتی ہے ہم اپنا سیدھا فیبرک کی اس طرح کٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دو نوٹیس اس طرح کٹ لگا لیں کٹ لگانے کے بعد میں اسے سیدھا کٹ کروں گی اور یہ آپ کو اس کو اتارنے کا دیکھیں بہت زیادہ آسان ہے یہ ہم سیدھے روح کا کپڑا ہے یہ ہم جلدی سے اس طرح کنج کے اتار سکتے ہیں یہ اس طرح یہ کیا ہے ہمارا جب سیدھا روح کا کپڑا تھا یہ ہماری کریز لائن والا جو کپڑا تھا وہ ہم نے کیا ہے سیدھے روح میں اس طرح اتار لیا ہے جب بھی آپ نے اپنی لمبہ اتارنی ہو اس طریقے کو فالو کر کے آپ ایزی لی اتار سکتی ہیں اپنے فیبرک کو اس طرح فور فولڈ میں رکھ دیئے ہیں یہ دیکھ سکتی ہیں میں نے فور فولڈ میں اس طرح میں نے اپنے سیٹ کرکی سے رکھ لیا ہے اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اپنی اوپن والی سائٹ سے نشانات لگانا سٹارٹ کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ٹونج پر ایک نشان لگانا ہے سب سے پہلے اپنے ٹونج پر اس طرح نشان لگا لیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے 1.5 جو تھا ہمارا یہ نیفے کا فولڈنگ ہے آپ بے شک اپنی آسانی کے لیے اس طرح فولڈ کر دیں آپ کو آسانی رہے یہ 1.5 انچیز جو بچوں کا ہوتا ہے اتنا ہی فولڈ کے جاتا ہے 1.5 انچیز تا فولڈ کر لینا ہے پھر اس کے بعد جو آپ کی میانی کی لمبائی تھی وہ آپ لمبائی پر ایک نشان لگیں گی جیسا ہے کہ میں نے ٹویلو انچیز تھی تو میں ٹویلو انچیز پر ایک نشان لگاؤں گی میں اس میں ایکسٹر مارچن اس لئے نہیں لے رہی کیونکہ میں جب اس میں گلائی کروں گی تو میری جو گلائی میں ہمارچوں سلائی مارچن ہو گیا وہ پورا ہو جائے گا اب یہاں سے جتنا میں نے ٹونج اوپر نشان لگایا ہے نیچے بھی میں سیم اس طرح نشان لگاؤں گی یہ اس نشان کو اس نشان کے ساتھ اس طرح ملا دوں گی اور یہاں سے بھی میں کیا کروں گی یہاں سے بھی اس نشان کو اس نشان کے ساتھ اس طرح ملا دوں گی بہت ہی آسان ہے کٹنگ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سمجھ جائی ہوگی اب یہ میں نے اپنے اشارات لگا لی ہے اب اس کے بعد یہاں پر آپ اس کی اس طرح گلائی دے دیں گی یہ بہت ہی آسان میتھرڈ ہے اب اس کے بعد آپ نے اپنا پانچہ لینا ہے جیسے کہ یہاں پر جو میرا ٹیار پانچہ تھا وہ میرا سکس انچز تھا اب یہاں پر میں نے ڈیزائننگ کرنی ہے نیچے تو میں یہاں پر اپنا 1.5 انچ ایکسٹرا لے رہی ہوں یہ میرا سلائن لائن ہو جائے گی اور یہ میری کٹنگ لائن ہوگی اب میں نے کیا کرنا ہے آپ کو اگر گلائی کرنا نہیں آتی آپ کیا کریں یہاں پر اس طرح ایک تیرچی لائن لگائیں یہ اس طرح بہت ہی آسان ہے اب اس کے بعد یہاں سے اس طرح اس کی شیپ دیں یہ اس طرح ٹروزر کی شیپ آپ اس طرح دے گی یہ اس طرح یہاں سے اس کا ہاف کر لیں اس لائن کا ہاف کرنے کے بعد اوپر کی طرح اس طرح لائن لگائیں اور یوں اس طرح اس کی گلائی دے دیں اب جو یہ نشانات لگائیں ان نشانات کو میں کٹ کر دوں گے اب جیسے کہ یہ آپ جائے سکتی ہیں یہ اس طرح میں نے اپنی کٹنگ کپلیٹ کر لی ہے اب اس کے بعد جو میں نے ڈیزائننگ کرنی ہے یہ میں سائٹ میں پائپنگ لگاؤں گی تو میں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں سے اوپر کی طرف 3 اینچز لینا ہے یہاں سے 3 اینچ لینا ہے اور اس سائٹ سے بھی میں اتنا ہی اینچ لوں گی 3 اینچ اب میں کیا کروں گی ان دونوں نشانوں کو یہاں سے سٹریٹ لائن لاتے ہوئے اس طرح اس کی گلائی دے دوں گی یہ اس طرح آپ اس کی اس طرح گلائی دے دیں گی یہ اب اس طرح اس کی یہاں سے یہ شیپ دینی ہے بلکل آپ نے اتنا سا فیبرک کٹ کرنا ہے اور یہاں سے یہ دونوں سائڈے کھول دینی ہے جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہیں یہ اس طرح میں نے اپنے فیبرک کو الگ کر دی ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ نے پائپنگ کا بلا کپرہ لیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ میں اپنے اس کپرے کی پائپنگ بناوں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کپرے پر آپ نے نشان لگانا ہے پائپنگ کے لئے جو میں اپنی پٹیاں کٹ کروں گی میں وہ 1.5 انچز پر رکھ کے کٹ کروں گی 1.5 انچز پر ایسے نشان لگاؤں گی یہ میرا کپڑا سیدھا کپڑا ہی ہے تو میں اسے اس طرح سیدھا اتار دوں گی یہ میں اس میں سیدھی پٹیاں ہی لگا رہی ہوں اب یہ اس طرح میں نے اپنی پٹیاں الگ کر لی ہیں آپ نے پٹیاں جس ٹو پٹیاں کٹ کرنی ہے آپ نے اس کے میرے منٹ کر لی نہیں ہے یہاں سے جیسا کہ میں آپ کو بتاتی چلوں جتنا بھی میری ٹراؤسر کی یہاں پر میرے منٹ پان رہی ہے اس پٹیوں کی آپ کو میں لینٹ بھی بتاتی چلوں یہاں سے آپ نے اس طرح رکھنا ہے اور یہاں سے جب آپ کی گلائی ہے ایک گلائی سے آپ نے اس طرح اور یہاں سے اس طرح رکھ کے یہاں تک آپ نے دیکھنا ہے کتنی بنتی ہے یہ اتنے حصے کو آپ الگ کر لیں اب یہ اس طرح آپ نے دو پٹیاں کٹ کر لی نہیں ہے اور جو میں اس پٹی کی لینٹ بنتی ہے وہ بھی آپ کو بتاتی چلوں اب اس کی جو میں لینٹ ہے یہ ہے میری تھرٹی انچیز یعنی کہ جو میری پٹی کی لینٹ ہے وہ تھرٹی انچیز ہے اور جو اس کی میں نے وٹ لی ہے وہ میں نے اپنی 1.5 انچ لی ہے اس طرح کی آپ دونوں پٹیاں کٹ کر لیں گے اب اس کی سٹریچنگ سپارٹ کرتے ہیں جو مہن بات آپ نے سمجھنی ہے وہ آپ خیال رکھیے گا یہ ٹو پیسز جو ہیں یہ آپ کے ایک سائیڈ کی ہے اور یہ ٹو پیسز جو ہیں دوسری سائیڈ کی ہیں تو جو آپ نے اپنی پائپنگ لگوانی ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے صرف اپر بڑے ٹو پیسز اٹھانے ہیں نیچے والے الگ رکھنے ہیں اب سب سے پہلے میں یہ بلا ایک پیس اٹھاؤں گی اس پیس کی ایک سائیڈ پر میں پائپنگ کروں گی اگر آپ اس سائیڈ پر پائپنگ کریں تو دوسری طرف بھی آپ اس سائیڈ پر پائپنگ کریں گی اب میں آپ کو پائپنگ لگا کے اس کا طریقہ سمجھاتی ہوں سب سے پہلے میں اس پیس پر پائپنگ لگاؤں گی یہ میں اٹھاؤ لوں گی اور یہ میں سائیڈ پر رکھوں گی اب آپ نے پائپنگ لگانی ہے آپ نے پائپنگ کو سیدھی والی سائیڈ پر اس طرح اس کے ساتھ رکنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ رکنا ہے جب بھی کام کریں تو آپ نے جو آپ کا زیادہ پیس ہوگا وہ آپ نے باہر رکھنا ہے جو کم والا پیس ہوگا وہ اپنی اس کے ساتھ اس طرح رکھنے ہیں اب یہاں پر جو میں سلائل لگاؤں گی وہ اپنا ایک پونکی لگاؤں گی زیادہ سلائل نہیں لگانے یہاں پھر ہم نے سائٹ پر پائپنگ کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہے یہ اس طرح میں اپنی ساری کمپلیٹ کروں گی اب یہاں پر میں آگئی ہوں یہاں پر اب ہم نے کیا کرنا ہے نیڈل کو نیچے رکھنا ہے اور اپنی ہاتھ کی مدد سے اس طرح اور اپنے کپلے کو اس کے ساتھ پائپنگ کے ساتھ رکھ گلائی میں لگا دینا ہے کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی زیادہ آسان ہے یہاں پر پھر نیڈل کو نیچے رکھا اور یہاں سے ہماری گلائی آئی ہے تو اپنے گلائی میں اس طرح اسے ٹرن کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے بھی آپ اسی طرح رکھ کے اسے لگائیں گی یہ اس طرح آپ نے ایک پاؤں کی سب طرف لگا لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوسرے پانچے بھی بھی سیم اسی طرح لگا دینا ہے اب دوسرے سائٹ کی بھی میں نے اس طرح اپنی سٹریٹ سائل لگا لی تھی یہاں سے میرا اوپر تھا میں نے سوچا آپ کو بھی دیکھا دوں یہاں سے آپ نے کس طرح ہی سے فولڈ کرنا ہے یہاں سے آپ اس طرح رکھیں گی اور اس کو اسی طرح گلائی میں کرتی جائیں گی یہاں پہ جب آپ نے گلائی میں جانا ہے تو نیڈل کو نیچے رکھنا ہے اور یہاں سے اس طرح کپڑے کو آپ نے بلکل نہیں کھینچنا کچھ بھی نہیں کرنا جیسے آپ کا کٹنگ ہوئی بھی گلائی میں سیم ویسے ہی آپ نے اس کو بھی گلائی میں کرتے جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ آپ دے سکتے ہیں یہ گلائی ہماری خود ہی بنتی جا رہی ہے اب یہ اس طرح ہماری کمپیٹ ہوگی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہماری پائپنگ ہے اسے ہم نے اوپر کی طرف رکھنا ہے اور یہاں سے ہم نے اس کو اس طرح فولڈ کرنا ہے اوپر کی طرف رکھ کے ہی یہاں سے اتنا فولڈ کرنا ہے جتنا آپ باریک رکھیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی پائپنگ نیٹ آئے گی یہاں سے آپ اس طرح رکھیں بیشک آپ اس طرح رکھیں ایک دفعہ پریس کی مدد سے اسے اس طرح رکھ کے پریس کر لیں کیونکہ آپ کی ایکوال آئے اور ابھی اگر آپ بیگنرز ہیں تو آپ اسے ایک دفعہ کچھے کر لیں کچھے کر کے آپ اس پر سلائی لگائیں آپ کی بہت زیادہ نیٹ لائے آئے گی جو ہم سلائی لگائیں گے وہ پائپنگ ہے بلکل ساتھ ساتھ ہم سلائی لگائیں گے اب جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ پریس کی مدد سے میں نے اس طرح اس سے اچھے سے پریس کر لیا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی پائپنگ ایکوال آئے گی یہ دیکھ سکتی ہیں یہ اس طرح اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو ہمارا یہ فیبرک تھا ایکسٹرا فیبرک یہ جو ہمارا بڑاوہ فیبرک تھا آپ نے اسے اس طرح فول کرنا ہے کہ آپ کا اس کے یہ جو آپ کا ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو اس کے ساتھ رکھ کے اس طرح اس سے فول کر دینا ہے یہ فول جب آپ کریں گی تو آپ کا کیا ہوگا ایکسٹرا میں اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہو جائے گا یہ ہم اب آپ کو لگا کے دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا ہے بلکل اس کے ایک انارے پر کرنی ہے اور جب ہم اپنے گلائی میں آئیں گے تو آپ نے اسی طرح اسے گھومانا ہے اب جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ اس طرح میں نے اپنے پائپنگ کمپلیٹ کر دی ہے دوسرے سائٹ کی بھی میں اسی طرح سلائی لگا کے ریڈی کر لوں گی اب جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ اس طرح میں نے دونوں پائپنگ لگا کے ریڈی کر لی ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ یہ پیس لگانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس پیس کو اس کے اوپر اس طرح رکھنا ہے یہاں سے تقریبا آپ ہافن چھوڑ دیں ہافن چھوڑ کے اس کے اس طرح رکھ کے سلائی لگانا ہے ہم نے اور اس کے بعد جو ہمارا نیچے سے ہم نے چھوڑنا ہے یہاں سے ہم نے اپنے گلائی میں ایک اس طرح جس طرح ہم نے یہاں پر پائپنگ لگائے سیم یہاں پر بھی ہم پائپنگ لگائیں گے اب جو میرے یہ پائپنگ کی لینٹھ ہے یہ ہی میری 12ً یہ ہی جس طرح یہاں پہ میں نے گلائیں میں لگا یہاں پہ بھی یہاں تک آپ نے پائپنگ کٹ کرنی ہے آپ میں یہ کر سکتی ہیں یہاں سے اس طرح اور یہاں سے اس طرح لیکن میذہ کر ڈے آپ نے یہاں یہاں تک پائپنگ لگنی ہے جب اس کے اوپر اس طرح یہاں تک اسے اٹیج کریں گی تو یہاں سے ہماری اس طرح اوپن ہوگا اور یہ ہمار ریڈی ہوگا نیچے ہم اس طرح دونوں سائیڈوں پر پائپنگ لگا دیں گے اب جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ اس طرح راؤنڈ بھی میں نے اپنے دوسری سائیڈ پر بھی اس طرح پائپنگ اٹیش کر لیے دونوں سائیڈوں کی اب آپ نے دوسرا فیبرک لے لینا ہے جس پر آپ نے فل پائپنگ لگائی تھی اس سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پر نیچے کی طرف رکھنا ہے یہاں سے آپ ایسے ایک لائن بنا لیں آپ نے اندر کی طرف فول کرنا ہے اب یہ جو میں کریز لائن بناوں گی یہاں پر میں اس کے ساتھ اصطغیر رکھوں گے جو انسی لائن ہماری ہلکہ ہلکہ ہے یہ آپ پریس کی مدد سے بے شک بنا لیں یہاں پر آپ اس کو اصطغیر رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور یہاں سے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ستے کے سائیڈ کریں کوئی لکھ کر کے دکھاتی ہوں اب یہاں سے آپ دیکھ سکتی ہیں یہ اس طرح بے شک آپ چاوکی مدد سے یہاں پہ ایک لائن ڈراؤ کر لیں اور اس کو اس کے ساتھ اس طرح رہ کے اٹیج کریں گی یہاں پہ جیسے ہم نے پہلے اپنی پائپنگ کے سلائی لگائی ہے سیم ہم اس کی بھی سلائی پائپنگ کے ساتھ ہی لگا دیں گے یہاں سے آپ ایک اگین چیک کر لیں یہاں سے آپ نے اس طرح رکھنا ہے اور اس کے بعد اس طرح سلائی لگائی جانے ہیں آپ نیچے سے چیک کرتی جائیں اور اس کو اس طرح ایک ور رکھ کے سلائی لگاتی جائے اب یہاں پہ جب ہم نیچے کی طرف آ رہے ہیں یہاں سے آپ نے خیال رکھنا ہے یہاں سے اس کو اس طرح اس کے اوپر رکھ کے سلائی لگا دیں ہیں اب جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہے یہ اس طرح ہم نے اپنے سلائی لگا کے کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد آپ اپنی نیٹنس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک پاؤں کا رکھے فاصلہ ہم سلائی لگائیں گے آپ چاہیں تو نہیں بھی لگا سکتی ہیں ہم گلائی پہ ہیں تو گلائی پہ آپ نے اس طرح نیٹنس کو نیچے رکھنا ہے اور پاؤں کی مرض اس طرح گلائی دینی ہے سیم ایسا ہی اب دوسرا بھی پانچہ ریڈی کر لینا ہے اب جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ دوسرا پانچہ بھی اس طرح ریڈی کر لیا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اپنی میانی کو اٹیج کریں گی میانی کو آپ نے کس طرح اٹیج کریں گے ان دوروں کو اس کے ساتھ رکھنا ہے اور یہاں سے ہم کیا کریں گے ہاف انچ کا فاصلہ دیتے ہوئے اس طرح سلائی لگائیں گے جیسے ہم عام نورملی شلوار ٹراؤزر بناتے ہیں سیم اسی طرح اس کی سلائی لگانی ہے یہاں سے میں نے اس طرح لگا لی ہے اب دوسری طرف سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ طرف سے آپ نے اوپر کی طرف سے ون پوائنٹ فائر فنچ چھوڑ دینا ہے پھر اس کے بعد نیچے سے سلائی لگانا سٹارٹ کرنی ہے اب یہاں سے میں اتنا اپنا سپیس چھوڑ دوں گے یہ ہمارا نیفے کے لیے ہے ون پوائنٹ فائر فنچ اور اس کے بعد یہاں سے نیچے سے میں سلائی لگانا سٹارٹ کروں گی یہ اس طرح ہماری ٹراؤزر ریڈی ہو گیا اب ہم نے اس کے اوپر سے نیفہ فولڈ کرنا ہے نیفے اب ہم نے ٹراؤزر کو اس طرح کر لینا ہے اور جو ہم نے سپیس چھوڑی تھی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اسے ایسے اندر کی طرف رکھنا ہے اور یہاں پر اس طرح اسے اگین ایک دفعہ فولڈ کر کے سلائی لگا دنی ہے اب یہاں سے اس کی بھی اسی طرح ہم سلائی لگا دیں گے کناروں پر سلائی لگانی ہے آپ نے یہاں پر لاکر اس طرح روکنا ہے پھر اس کے بعد نیڈر کو نیچے رکھنے ہے اور اس کے بعد اس طرح ٹرن کرنے ہے ٹرن کرنے کے بعد یہاں پر ایک چھوٹی سی سٹرائٹ سلائی لگانی ہے یہاں سے اس طرح پھر اس کے بعد اسے اوپر کی طرح سلائی لگا دنی ہے اب جیسے یہ آپ دے سکتی ہے یہ اس طرح میں نے اپنی سلائی لگا دی ہے اب اس کے بعد آپ نے نیفہ فولڈ کرنے ہے وہ آپ نے کس طرح کرنے ہے پریس کی مدد سے اب اس طرح پریس کンプفر семر اس کو اس طرح تھوڑا سا فولڈ کرنے ہے پھر اس کے بعد اسے اگین فولڈ کرنے ہے اگین فولڈ کرنے کے بعد بیشہ پریس کی میں اسے گوڑ راؤنٹ میں پریس کر لیں اور پھر اس کے بعد سلائی لگانے سلائی ہم نے کہاں لگانے اس کے بلکل کناروں پر سلائی سیدھی لگا دیں گے اب جیسے کہ یہ آپ دیکھتی ہیں یہ اس طرح میں اپنا نیفہ فولڈ کر دیا ہے اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے نیچے سے بند کریں گے یہاں سے یہاں سے آپ اسے ایکول کریں گے اور یہاں سے آپ کا نیچے سے خیال رہے یہاں سے یہاں ان کی دونوں سلائیں آپ سے میں ایکول ہونے چاہیے اور یہاں پر آپ حافظ سے تھوڑا سا زیادہ رکھتے ہوئے سلائے لگا دیں گے جب آپ اپنی میانے کے پاس آئیں تو آپ اس کے پاس آکے ایک دفعہ اگین چیک کر لیں یہاں سے آپ کا ایکول ہونا چاہیے جب یہاں پڑھائیں تو نیڈل کو نیچے کریں اور کپرے کو ٹرن کریں اور یہاں سے آتے بھی آپ نے خیال کرنا ہے جتنا آپ نے دوسرا پانچہ رکھا تھا جتنا اپنی یہاں سے سپیس چھوڑی تھی ادھر سے بھی اتنی ہی سپیس چھوڑنی ہے اب جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ اس طرح میں نے اپنا ٹراؤزر ریڈی کر لیا ہے یہ ہمارے جب ہم پہناوا ہوگا یہ اس طرح کچھ ہوگا یہ ہماری سائٹ پہ اس کی پائپنگ آئی گی اور اس کے لئے یہاں پر یہ میں نے بول لگائی ہے یہاں پر ٹو بوز یوز کی ہیں اگر آپ چاہیے تو یہ سکپ بھی کر سکتی ہیں ضروری نہیں ہے یہ لگانا اور اس کے لئے اگر آپ بنانے کا طریقہ سیکھنا چاہتی ہیں مجھے کمنٹ بوکس میں میسیج کیجئے میں انشاءال آپ کو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو سکھاؤں گی اور اس کے لئے آپ اس میتھوڈ کو فالو کر کے کسی بھی سائز میں اگر بنانا چاہیں تو آپ ایزی لی بنا سکتی ہیں سیم کٹنگ سوچنگ کا میتھوڈ جہی ہوگا لیکن مجھے منٹ آپ کی چینج ہوگی جیسے کہ یہاں پر میں نے فوریہ بیبی کے لئے مجھے منٹ لی ہے اسی طرح آپ جس بھی سائز میں بنائیں گی تو اس کی مجھے منٹ چینج لکھ کے آپ اسی سٹائل کو بنا سکتی ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو میں نئی سیکھنے والی بہنوں کے لئے بہت زیادہ ہلفور ہی ہوگی اور اس کے لئے اگر آپ کو کہیں سے کوئی کنفیوزن ہے اگر آپ کو کہیں سے کوئی سبس نہیں ہے آپ مجھے منٹ بوکس میں میسیج کیجئے انشاءاللہ میں آپ کو مزید گائٹ کرتی ہوں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس میں لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے اور اس کے لئے اگر آپ میرے چینج پر نیو ہے تو پلیس میں چینل کو سبکرائب کر دیجئے جس سے ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفیشن آپ کو ملتی رہے گی اور اس کے لئے بیل آئیکن کا بٹن دوبانا مجھ بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھیں اور دماؤں میں یاد رکھیں تینکیو اللہ حافظ